بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلالوقدتا من لسانی افق و قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فدا حسین جلالی زلہ خاران کے زلہی امیر اور یہاں جامعہ میں میری آزری ہوئی قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے اظہار ایک جہتی کے لیے جو انہوں نے سر تھوڑ کوشش کی اور اپنے محنت اور مشکت سے جو رافضیت اور جو شیعوں کی زور اہل سنت کے مسلکے اوپر تا انہوں نے اس رافضیت اور شیعوں کے زور کو ایک آن میں توڑ دیا اور جو لوگ پہلے سنیوں کو شیعوں کی بائی سمجھتے تھے سنی شیعہ بائی بائی کے الفاظ لوگ کہتے تھے آج الحمدللہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے ان محنتوں کا نتیجہ ہے کہ امیں یہ فخر ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسے موڑ میں آ کر اہل سنت کو رافضیت اور شیعوں سے پاک کر کے امارا سر انہوں نے فخر سے بلند کر دیا تو جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب وہ اپنے علمی احسیت سے اور اپنے وقار سے اور اپنے مرتبے کے احسیت سے جس مقام پہ فائز ہیں الحمدللہ امیں ان کے اوپر فخر ہے کہ انہوں نے اپنے پورے محنت اور مشکت سے مسلک اہل سنت کو رافضیت سے پاک کر کے اور اہل سنت کو ایک نیا نام انہوں نے دیا تو بلوچستان سے میعام پہ آیا صرف اور صرف جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے اس ان دنوں میں جو انہوں نے حسیری کی دوران انہوں نے گزاری ہے جو انہوں نے جیل کے اندر حسیری کے دوران میں ان کے بائی کے وفات پہ بھی ان پر انہوں نے ظلم اور ستم کیا اور بائی کے جنازے تک ان کو آنے تک نہیں دیا تو ایسے شخصیت جس کے بارے میں اہل سنت کے افراد جو اہل سنت کہلاتے تھے اہل سنت کے افراد بھی ابھی شیعوں کے اندر داخل ہو کر اور ڈاکٹر صاحب کے خلاف وہ باتیں کرنے شروع ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے جیل جانے کے بعد جن لوگوں نے سر اٹھا کر اور انہوں نے سید ناظرت ابو بکر صدیق اور سید ناظرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کے بارے میں جنہوں نے باتیں کی آج پتا لگا کہ ڈاکٹر صاحب کے خوف کی وجہ سے وہ لوگ ابھی بھی چھپ ہیں اور جب ڈاکٹر صاحب جیل جانے سے پہلے جب گئے نہیں تھے اس وقت بھی چھپتے کہ ان لوگوں کو ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب نے لگام ڈال دیا ہے ابھی وہ بات نہیں کر سکتے ہیں تو ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب ایک ایسے نام ہیں جن کے وجہ سے ہم سب کو ان کی اوپر فخر ہے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے